امی جانا پھوکم کریں میں سر بھی دبا دیتا ہوں آپ کا اچھا نہ دبانا مجھے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہر کوئی اس گھر میں ایسی حرکت کرتا ہی کیوں ہے کہ اسے معافی مانگنا پڑے ماں آپ کو بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتے ابھی تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹیک تھی آپ صوفیا کے سامنے دورے پڑھنے لگے مجھے یہ سوچ کر کے اصلیت کھلے گی تو ہوگا کیا اصلیت کس کی اصلیت ماں تم اور تمہاری بہنوں کی اب میرا مطلب ہے دوسری کیوں نہیں کر لیتے رہنے دیں آپ ماں آپ کو پتہ نہیں ان کا کیسا روئی ہے ان کو نہیں ضرورت میری رہنے دیں وہ خوش ہیں بہت تم جو اتنے سالوں بعد آگے ہو اندازہ ہو گیا ہے نا یہ سچ کیا ہے سچ سچ کیا ہے ماں کیا وہ گل بھی کھائیں چائے بنا رہی تھی یہ تم کیا کر رہی ہو اوہ چکا ہے آرے جیسپین تو ڈال دیا جائے آپ کو کچھ اور چاہیے تو ضرور بتا دیجے گا ضرور بیٹا آپ کو نہیں تینکیو نہیں امی ویسے یکین نہیں آتا سوفیا جیسی اچھی لڑکی مجھے یکین نہیں آتا کہ مجھے مل سکتی تھی کمال لڑکی بیلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا لیکن تمہیں ابھی یہاں کا نہیں پتا آرے چھوڑے امی اچھا چاہ پیے کمال چاہ بناتی ہے سوفیا یہ سوفیا کو کیا ہوگے چاہے میں اتنا نمک بیٹا تمہیں نہیں پتا ہم لگتا ہے شروعات ہو گئی ہے اگر اید تک میرا پولر نہ چلا تو پیسے کہاں سے لاؤں گی اور وہ بہت کے سامنے یہ سب یا اللہ تو اس سال صرف میری یہ توا قبول کر لے اگلی سال تک میں کچھ نہیں مانگوں گی سب کے دل میں بستی ہو جانوں کتنی سستی ہو تم نہیں مجھ پہ شیر مارا ہے یا سب سے نک richtا شکر ہمیں گی موسیقی موسیقی ہاں ہاں مجھے ہی تو پتا ہے لیکن آج میں پاس ٹائن نہیں ہے تو چلو ہم پھر کل چلتے ہیں آج تمہیں خالے عباد بزی ہے نا کل ماں جی ہمارے ساتھ بھی جا سکتی ہیں ماں امی کو کیسے لے کے جائیں گے کیوں تم اپنی امی کو ساتھ میں نہیں لے کے جاؤ گی بہت بوری بات ہوئی دیکھو ایت کی دن قریب ہے ماں جی کو بھی تو شاپنگ کرنی ہوگی نا نای نای تم لوگ جاؤ ویسے بھی میجھے اس کی ڈر لگتا ہے ہاں امی میری ڈرائیونگ سہی تو ہے اور ویسے بھی کتی دہا بیٹھیں آپ میرے ساتھ اچھا جیزمین ایسا کرو کہ اپنے بھائی کی پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اگر ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے چاوی لیا اور پوچھو کہ پیٹرول ہے ہے کہ نہیں ہے اور بتا دو کہ ہم دیر سے آئیں گے ویسے ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے کیا سمجھ جائیں گے یہ ہی سمجھ جائیں گے کہ جب مجھے اور آپ کو گھر پہ نہیں دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گے کہ ہم لوگ شاپنگ پہ گئے ہیں ہاں لیکن چابی کون لائے گا چابی ہاں ہاں کیسر سے بات کر لو یار وہ کروا دے گا ہاں افکورس اچھا میں میں کال کرتا ہوں جی فرمائیے بھائی وہ پیٹرول ہے پیٹرول کیوں آگ لگانی اب میرا خواب میں گل کے پاس ہوگا تم پتہ یہ آگ لگانے والے جتنے گام ہیں یہ گولی گھر میں سے ایک باغ پتہ آخر میرا تمہارا کیا جگڑ ہے بھائی آپ نے کیا ساری جذباتی باتیں آج ہی کرنی ہے میں تو صرف پوچھنے آئی تھی کہ آپ نے کہیں جانا تو نہیں ہے کیوں چلا جاؤں یہ ہی جاتی ہو نا تو نفرت کرتی ہو مجھ سے نفرت کرتی ہو آخر آخر ایسی ایسی کیا بات ہے بھائی اس وقت آپ صرف گل کے بھائی لگ رہے ہیں میں تو صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو گاڑی کی ضرورت تو نہیں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے اور اگر مجھے جانا ہے تو اگر گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو میں دور بھی جا سکتی آپ نے سن لیا دیکھو 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 بھائی ہوں تمہارا میں اس ٹون میں بات نہیں کر سکتی تو مجھ سے اوکے بھائی وہ تو میں پوچھنے آئی تھی کہ میں بھائی کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا چاہ رہی ہوں تو مجھے گاڑی کی چاوی مل سکتی ہے یہ لو گاڑی کی چاوی اور چاوی thank you بھائی میں نے آپ سے کہا بھی تھانا ہر چیز اتنی مہنگی ہوگی لیکن نہیں آپ نے مجھے اتنی ساری چیزیں دلا دی ویسے میں آپ کو بتا دوں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو احسان دے اور احسان لے ارے بابا احسان لے نا کوئی بری بات تھوڑی ہے اور ویسے بھی احسان تھوڑی تھا تمہاری بھائی نے بس کچھ تھوڑی سے پیسے دیا اور میں نے تم پہ خرچ کر دیا بس وہ کیا کریں عادت پڑ گئی ہے ویسے میں آپ کو بتا ہوں گل کو بھی اچھا نہیں لگے گا ویسے تو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تو چلو سے جا کے پوچھ لیتے میں باتا رہی ہو خوش ہوگی نہیں اسے ہمارا جانا بھی اچھا نہیں لگے گا آپ دیکھئے گا ارے بابا مجھے لے تو چلو نا اس کے پاس دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا چلو باجی ادھر اوہ باجی کیا کیا یہ بھاگ گئی وہ یہ ساری چھپکلیاں تمہاری وجہ سے آتی ہیں یہاں پر باجی یہ چھپکلیاں نہیں ہوتی یہ بدوائیں ہوتی ہیں جو پتہ ہے بین بھولائے آتی ہیں مت لیا کرو نا لوگوں کی بدوائیں یہ تمہاری کلکل کی وجہ سے نا میرا پولر خالی ہو کے رہ گیا بس باجی بس کریں بس کریں اچھا بہت ہو گیا کرے کوئی بھرے کوئی یہ چھچورے مہاورے بولنا بند کر دو ابھی بھی تم چھپنا ہوئی نا تو میں مٹی کا تیل دال کے تمہیں آگ لگا دوں گی باجی 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 قسم سے بلکل پتھر کی ہو گئی ہو دل تو رہا ہی نہیں آپ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں مجھے آج بھی اس جمع دار کا اتنا خیال ہے جو سارا سارا وقت سفائیاں کرتا ہے آپ سے زیادہ مجھے خیالات آتے ہیں اس جمع دار کے ویسے باجی آپ کو یاد ہے آپ نے اس سے وعدہ کیا ہوئے آج پوچا لگانے کی پورے ایک ہزار روپے دیں گی ہزار روپے کیوں لے گا وہ تم نے تم نے کوئی بہت سارا کام کرانی کھا وعدہ تو نہیں کر لیا اس سے باجی شرم کریں شرم عزت بنانی بہت مشکل ہوتی اور گوانی بہت آسان اور ویسے بھی آپ کے ہونے والی ہے بیزتی میرے خیال میں آپ کو اس کے لئے تیار رہنے چاہیے گل اری گل کیا حال ہے تمہارا ہم شاپنگ پہ نکلے تھے اور سوچا کہ بابسی میں تم سے لیتے آئیں یقیناً یہ سوچ جیسمن کی ہوگی میں اسے کیوں کروں گی تم کیا مجھے دشمن سمجھتی ہو میں تو بس بابی کو پالر دکھانے لائی تھی اور تم سیدھا موٹھا کر یہاں آگیں اور یہ پالر کا کیا حال بنایا ہے یہ زمان کیوں سا بکھراوائے وہ آج کل پولر بند ہے کچھ کام ہو رہا ہے نا اچھا اچھا کیا کام کرا رہی ہو تم کچھ کام ہے جو ابھی فیلال نظر نہیں آرہا اچھا تو ہم ہے نا یہاں پہ تو تمہارے ساتھ کرا لیتے ہیں چلو نی 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 آپ مہربانی کریں کچھ نہ کریں گھر میں جھگڑے ہو جائیں گے اور آپ بیزت ہوں گی عبید کے ہاں پہ ارے نہیں نہیں اس نے تو کہا تھا مجھے precedے ہیں جای؟ جای؟ دク contexto میordinate در واہ جای؟ report ہیتُ 30 جای؟ ط موسیقا موسیقا کیا میں نے اپنا فض پورا نہیں کیا کیا ان دونوں بہنوں کا خرچہ نہیں اٹھایا میں نے چپ رہا تم لوگ میں ماں ہوں تم لوگ کی بھائی سے اتنی نفرت ہے نا جب بھی فون آتا تم دونوں بہنیں بن جاتی ہوں کیوں پاپ کی میں نے اس سے اس سے بات کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی مجھے کہتا ہے کہ میں پیچھے خرج کر دوں گا بس آج میں اس کے سارے پیسے اس کے مو بے مارک یہ پیسے اتنی کم کیسے ہو گئے موسیقا 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 کیا تمہیں کیا کیا ہے تمہارے اببہ کے پیسے تھے وہ ایک روز سو روپے کا تھا اور تم اس طرح سے خیراتے بات نہیں تھی ایک روز سو روپے کا نہیں تھی ایک روز سو روپے کا تھا اور بیسی بھی جو بھی میں کھاتی ہوں وہیں باتتی ہوں موسیقا 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 جاسمنت تم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں میں تمہیں کریٹ کارٹ دینا تو بھولی گیا تھا نہیں بھائی آپ نے اتنا سب کچھ تو دے دیا آپ کو تو پدا ہے میری حسرتیں ختم نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو روکا جاسمن ذرا اندر آنا کچھ دینا ہے تمہیں یہ لگتا ہے جنگا موڈ بڑا اچھا ہے آپ کو بتا ہے پالر کی بالکل شکل بدل گئی ہے بابی کی مجازت ہے بس میں آتی مجھے چیزیں بھی دکھانی اس کو اوکے کسی رہی شاپنگ کانگئے بہت اچھی رہی اور اتنی پیاری ہے تمہاری دونوں بہنے اتنا مزا آیا بس ہم مجھے تو ہی خوشی ہو رہی ان کے ساتھ میں نے کہا تھا تمہیں چلو اے دیکھو گل میں کتنی اچھی اچھی چیزیں لے کر آئی بہت بہت داروازہ کیوں من کریا تمہیں گل مجھے پائی نہیں ہے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کچھوں کو گھی حضم نہیں ہوتا تو کون ساگی ویسے ہمیں نسیب آئے ماں آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں نے مجھے معاف کر دی ہے بیٹا تم بھی معاف کر دو نا میں کیوں معاف کروں گا آخر ان کا کسور کیا ہے کسور تو میرا تھا مجھے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی تم نے میری اچھولی کر لی کتنی عزت دی تھی مینے تمہیں آئے اللہ کونسی عزت کبھی عزت زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ ورنہ چلا کے گھر اکھٹا کر لوں گی بھائی کو بتا دوں گی تو بتا دو ماں ہاں میں اپنے کیے پر بہت چل منتا ہوں آپ کو بتا آپ بلکل ٹھیک کہہ ہی مجھے گل کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے تھا آپ کو بتا کہ ہاتھ کتنے دنوں کے بعد دونوں نے مجھ سے اتنی اچھی طرح بات کی آپ کو بتا نہیں سکتا اچھا بیٹا دبکی کس کو دے رہی ہو ہاں نکال میری پیسے مجھے پتا تم نے چوری کیا بتا پیسے کسی کسی نہیں ہوتے جس کو مل گیا نا بس اسی کھے ہوتے نکال میری پیسے پیسے امی وہ دونوں بدل چکے ہیں آہ بس آپ کو کیا نہیں کرنا کہ مجھے ماں دے گی اگر اچھ پس پیگر ہو دیکھا میتے دن پر کیسا جانتوں پر کیسا جانتوں پر آگی بیٹا یہی تو میں کہنا چاہی تھی وہ دونوں نہیں بدل سکتیں تجھے گچھا نا کو باتے تو میرا ماں بدل سکتیں تو باتے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو فقیر کے فقیری رہے ہوا گی امیر جیسی بھی ہیں وہی ہی جائسا ہی رہنے دیں آپ کو پتہے کہ جاسمن کی بات بھی ہو گئی تو سفیا سے جاسمن کیا ہاتھوں سے جو دانا ہی غریبوں میں لنگر بانٹی ہیں اپنے ہاتھوں سے بڑا دل ہے اس کا ہاں کل کا دل بھی بہت بڑا ہو گیا ہے آہ چھوڑا مجھے آہ تم پہ تو جادو کرنے کے لیے مہارے نام کی بدورت نہیں بڑے گی مجھے تو چلتی پرتی داغن ہے جو روب بدل کر آجاتی سو جنب لیتی ہے پی شکل دیکی ہے اممہ یہ شور کی آواز تو اپنی گھر سے آرہی ہے لگتا ہے نہیں بیٹا وہ پڑوس کے گھر سے آرہی ہے ہاں تو میں چوڑیل ہوں ہوں ڈروں مجھ سے تو اچھا میں چلتی ہوں کہاں جا رہی ہیں ایک بخت گفت کی روٹیاں کھا کھا کے تیرے پیٹی بھرا جو بابی کو لوٹی چلی ہے بیٹا سمجھ آجائے تو آجانا نا سمجھائے تو چھوڑ کے چلے جانے جیسے پہلے گئے تھے اچھا اممہ با رہ تو وہ اس میں کرتے کیونکہ مجھے پیار کرنا آتا ہے تمہیں تو کچھ بھی کرنا نی آتا ہے تمہاری ہی وجہ سے بھائیوں میں چھوڑ کے گئے تھے کیونکہ تمہیں بچھکل بدنصیب اکیلی لڑکے تمہیں ساتھ کوئی بھی نہیں ہے کچھ شور کی آوازیں آرہی ہیں سنی تمہیں ہاں یہ یہ تو گل کی کمرے سے آری نا آباز میں خالی کوئی لڑڑ ہے ہاں تو تیرے ساتھ پورے بولنے کی لڑکے ہیں نا ایک کباب رول پہ چلی جاتی ہو میں دیکھتا ہوں کپڑوں کے لیے ایک لڑکا اور چوتوں کے لیے ایک لڑکا کیا سنجھا میں تمہیں نکالو میری پیسے مجھے پتہ تم نے چوری کی ہے ہاں نا تو یہ سب کچھ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے میں تمہاری ترہ اکیلی لڑھے جاؤ دب کی کس کو دے رہی ہو ہاں اکیلی رہ جائے گی تُو اکیلی بھی رہ گی اور میری کرار ہوئے گی جیسے میں رہت رہا ہوں نکالو میری پیچے آج تو ہتم کر دوں گے بے تجھے چھوڑ دوں مجھے نہیں چھوڑ دوں گی جھوڑ دوں اتنے بڑے ہو کر اس طرح لڑے تھی شرم کرو تم لوگ اچھا تھا میں اتنے سال سے ناراست سوچا تھا کہ شاید تم اس سال بدل چکے ہوگے کیونکہ کیونکہ میں بدل چکا تھا لیکن نہیں تم لوگ کبھی نہیں بدل سکتے کبھی نہیں بدل سکتے تم لوگ تو تم نے بدل کر کس پہ احسان کیا ہے ہاں یہ سارا گھر اکیلے میں نے سمالا ہے کبھی آکے پوچھا تم نے مجھے تمہارے پیسو کا احسان کبھی بھی نہیں چاہیے تھا کبھی آدیس چوڑیلیں خرچ کرتی ہے تمہارا ستکا دے چکیوں تاکہ تم بے کوئی مسیبت نہ ہے کیونکہ ساری مسیبتیں جھیلنے کے لیے میں جو موجود ہوں کبھی آدیس چکیوں کبھی آدیس چکیوں تو چاہو گل گل ایک منٹ ایک منٹ کل گل گل آپ کی کمت کیج میں جانو میں جانے کے لیے خود کشی کرنے چاہتے ہیں اگر نہیں گل میں تو تمہارے ساتھ پارلر جانا چاہاری تھی کان میں رہ کے یہ ٹنچن کون لے چلو نا آپ مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی دیکھو گل سب صحیح ہو جائے گا تم جھکرا چھوڑ دو اور بات ختم ہو جائے گی بھائی 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 پلیز مجھے ان کے ظلموں سے بچالے پلیز بھائی بھائی مجھے بس امی بات ختم بہت ہوگی اب نہ اس جھنم میں میں رہوں گا اور نہ آپ کو رہنے دوں گا لیکن آپ کا جا رہے ہیں میں امی کو لے کے جا رہا ہوں تم دونوں نرتی رہو یہاں پہ ہاں کتنی دفعہ کوشش کی تجھے بتانے کی لیکن ہمت نہیں ہوئی اب میں یہاں نہیں رہوں گی اممہ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جائیں گی آپ تم اکیلی نہیں ہو یہاں پہ بہن اینت ماری اس اس کے ساتھ رہنا میں اور امی جا رہے ہیں ہلو ہاں بلال کیا حالیں نہیں نہیں ایک چھوٹا سا کام تھا امی کے کاغذات بنوانے تھے دبائی کے بس میں امی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں دبائی ہاں نہیں نہیں تکلف کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہاں بھائی تم گھر آجو میں انتظار کر رہا ہوں اوکے اوکے ملرم 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 اوکے ملرم اوکے ملرم ٹھیک ہے اور ذرا اچھی طریقے سے ہر چیز کو ڈسٹنگ کر کے پھر رکھنا آنگا ہے اچھا گول ذرا یہاں کا اڈریس تو دینا میں میسیج بناریوں سب کو پھیجنے کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں آنے والے ہیں ارے دو تو سائنہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیوں کرتی ہو یہ سب کچھ مجھ پہ رحم آتا ہے تمہیں رحم کرنے والی میں کون ہوتی ہے پس سمجھو کہ کسی کے غلطی کی تلافی کر رہی ہیں جس نے غلطی کی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں چلا اگر میں کہوں کہ اسی نے مجھے کہا ہے تو یقین کرو گے مجھے اپنے بھائی کو جاننے کے لئے تمہاری ضرورت نہیں ہے ضرورت تو ہم سب کوئی دوسری کی ہے ایک دوسری کے سہارے کے بغیر تو ہم کہیں بھی نہیں ہیں دیکھو میں اس کے ساتھ پچھلے تین سال سے ہوں اور اس دوران اس نے ہم دونوں کے بارے میں کم اور تمہوں کے بارے میں زیادہ باتیں کی ہیں ہر وقت اپنے بچپن کی باتیں کرتا رہتا ہے تم اور جیزمین اس کو بہت مارتے تھے نا شاید اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے وہ ہم سے اور اب تم لے رہی ہو میں نے تو ہمیشہ اس سے پیار کیا لیکن وہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں ہمارے سا اور اوپر سے مجھے چیلنج کرتا تھا کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی اب ہم دکھیں گے اس کا چالنج جیت کا یہ پارلر چلا کر اور معافی مانکر یہ دونوں تمہارے لے چالنج ہے نا جی جی بالکل آئی ہے موسیقی تو یوں امی کو ساتھ لے جائنے کا خیال کیسا ہے بس یہ سوچوں کہ اب واپس نہ ہو بہت ہو گئی مطلب بھائی آپ نے مجھے بلایایا کھا ہاں وہ بلال آئے ہیں سلام علیکم چاہی لگا شیس تانکیو تو بزنس کا کیا کر روگے وہاں جا کر یہ وہاں پہ ارینجمنٹ ہے بھائی آپ کو بھی جائیں گے وہاں پہنے کے لئے ہیں بلال بھائی اسلام علیکم کیا حال آپ کا بھائی اسلام بھائی اسلام کیسی بھائی آپ بھائی بہت انتظار کر رہا ہے بس وہ ہم تھوڑا سا بزی تھے یہ میری نند ہے غلروک اور دوست بھی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہت زکر سنا ہے آپ کا اچھا کسی وہ بہت زکر کر رہا تھا کہ ان کی خیر موجودگی میں آپ نے گھر کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا آپ کے لئے کوئی چائے بارا بھیجوں ہاں وہ جیسمن کو بولے طرح پیز دیکھ لو میں بھیج رہا تھا اچھا تو کیا بزنس کرو گے مزید تم کچھ کہہ رہے تھا نا انحانس کرنا ہے بزنس ہمیہم مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں میں کہاں لڑتی ہوں پیٹا میں تمہارے آگے ہاں جھوڑتی ہوں مجھے ماف کر دو تم نہیں لڑتی نا بس ٹھیک ہے تو چانے کی بات کیوں کر رہی ہے میں کیسے رونگے آپ کے بلدائے رہ لوگی تم تم صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو میں صرف آپ کے تاتھ رہنا چاہتی ہوں پلیز مجھے ماف کر دے نا اب ویسے بھی سب بھول گئے کہ کوئی جھگڑا بھی ہوا تھا ابید نہیں بھولا وہ مجھے لے جا رہا ہے تم لوگے پاس نہیں چھوڑے گا کوئی بات کرنی نا اپنے بھائی سے جا کے کرو تو بھائی سے کیوں کرو اس چوڑیل سے کیوں نہ کرو جو سارے فساد کی جڑ ہے اب ویسے بھی میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں مچے میں جان لے لوں گے اس کی بیٹا میرے جانے کے بات جان لے لینا مار دینا جو مرضی چاہے کرنا امی بھائی نے تو ٹکٹ بھی کٹوا لیا یہ کیا ہو گیا ہمارے گھر کو تمہیں اب پہ تچلا کہ کیا ہو گیا ہمارے گھر کو امی اسے کہیں نہ مجھے مااف کر دے میں نے ہی پیسے چُرایا ہے پلیز لیکن میری نیت بہت اچھی تھی میں نے سوچا تھا ہمارے گھر میں اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں تمہیں غریبوں کو کھانا کلا دوں گی تو کچھ دعا لگ جائے گی اللہ امی کتنا چھوٹ بول رہی ہے یہ اس نے خود مجھے کہا تھا کہ اس نے روزے توڑے اسی کا کفار آدھا کر رہی ہے نہیں امی میں پہلی دفعہ تو سچ بول رہی ہوں میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن بھائی گھر آئیں گے نا میں سو غریبوں کو کھانا کلا ہوں گی اچھا چوری کے پیسوں سے وہ گھر میں کیسی چوری ہوتی ہے اور ویسے بھی تو میری بہن ہو جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا بھی تو ہے نا پلیز مجھے ماف کر دو پلیز نہ بہن نہیں ہو پلیز مجھے ماف کر دو پلیز 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 نہ گل اوکے تینکیو بھائی کیا کر رہو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے تم نے مجھے کتنے دوگ دی ہے کتاں تورچر کی ہے شرم نہیں آئی تمہیں یہ تو مافی مانگ رہی ہو یا تانے دے رہی ہو مجھے بھائی پلیز پلیز چھوڑ کے نہ جائے آپ چلے جائیں گے تو میرا سر پھٹ جائے گا کون جا رہا میں کہیں نہیں جا رہا ادھر ہوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ادھر ہی رہوں گا اور سنو مجھے ماف کر دو اسے غلطی ہو گئی دیکھو کئی بارنا ہم کسی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں اور ہم لوگ ہی یہ کرتے ہیں بھائی کا فرض ہوتا ہے کہ بہنوں کا خیال رکھیں اور بہنوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ بھائی کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں ہاں بھائی لیکن میں تو ہمیشہ آپ کی ہر بات مانتی ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں اپنا پارلر بیج دوں نہیں نہیں تم صرف شادی کے لئے ہاں کریں ہاں شادی کے عمر تو میری ہے بھائی اس عمر میں گل باجے سے کون شادی کرے گا بلال اس نے گل کا ہاتھ مانگیا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا کیا ہوگا گالیا چھپ کر بے شرم نہ ہو تو موسیقی 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 بہت زکر سنا ہے آپ کا اچھا کسی وہ بیعت زکر کر رہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ نے گھر کا بہت اچھے طریقے سے خیال دکھ رہا تھا موسیقی 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 کبھی نہ آتی محب بھائی آپ کو مجھ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے میں تو آپ سے کبھی پہلے نہیں ملی بس ایک دفعہ یہ عبیت بھائی کے ساتھ سلام دعا ہوئی تھی آپ سے بس دیکھیں مجھے بہت خوش ہوئی جو باتیں مجھے عبیت میں بتائیں اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے اکیلے رہتے ہوئے پورے گھر سنبھالے رکھا اور اپنی ماں بہن کا اتنا خیال لکھا اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو میرا فرض ہے میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی ہی کرتا لیکن ہر کوئی ایسے نہیں ہوتا جبکہ آپ کے بھائی دوبائی میں تھے اور وہ دوبائی سے آپ کے پاس پیسے بھیجھ رہتے اُبیت نے مجھے بتایا کہ اپنے ایک ایک پیسے سنبھال کر رکھا اتنا کیرینگ ایڈونٹ تینک سو کہ ہر کوئی اور مشکل حالات ہونے کے باوجود آپ نے ان پیسے کو خرش نہیں کیا بلکہ وہ امانت کی طرح سنبھال کر رکھے بلال یہ میرے اور میرے بھائی کا پرسنل بانٹر ہے آپ پیسے میں بات کچھ بولیے موسیقی باجی پولر میں اتنا رش ہو گئے آپ جیت گئیں باجی اپنا سارے خرچی پورے ہو جائیں گے دیکھا تم ہی ہمیشہ ہمتھ ہار جاتیتے اچھا سائمین میں نے تمہیں کہا تھا گل باجی کے لئے مہندی کی کون لاؤ تم لائی جلدی جاو جلدی جلدی فورا فورا ابھی لائی ابھی لائی سویہ بھابی جب آپ مہندی لگائیں گی نا گل کو تو دولے کا نام لکھنا مت بھولے گا تم نے تو قسم کھا کے رکھی ہے کہ کبھی کلاس نہیں لے کر آؤ گیا اپنے اندر ہے نا سفیہ پلیز ایسی کوئی چھے فرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کپ ہون آ رہا ہے جی بھائی جی جی ہم آ رہے ہیں ہاں ہاں سکتا oui ہاں سکتا مل Ch vorher موسیقی 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 مجھے یہ پرشتوس بنا کے لائے جانو آپ روزانہ مجھے یہ انگریزی ناشتے بنا کے کھلا دیں مجھے بلکوں نہیں اچھا لائے مجھے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے گھر میں گاڑیاں کتن ہیں چھوڑو نا جے اس طرح تو ناشتہ کھنڈال چگلو بابر کے بچے نکل یہاں سے اس جے انگریز کی بچی کو تو میں پوچھتی ہوں رمضان میں ناشتہ کھلا خلا کے اللہ رہا ہے اسے با جی اللہ تو میں بن گیا ہوں ہمیشہ آپ کی آواز آتی ہے تصفیر تو آئی نہیں اگر مرد کا بچہ ہے تو بہی روک اب ہی بتاتیوں تجھے میں نہیں میں نہیں میں نہیں مجھے مجھے ہمیشہ آپ کیا کسی پر دھون رہا تھا ہمیشہ آپ کیا کسی پر دھون رہا تھا کسی؟ پاورچیپ چیپ میں شیف ہوں میرے بہت سے رسپرانشن آپ کو پھول پسند ہے پھول نہیں گلدستہ لیکن ہم ملے کہاں شاید خوابوں میں ملے ہوں لیکن اب ملتے رہیں گے وہ کیسے میں یہ ہی رہوں گا اپنی امی کے ساتھ پرمین نام ہے اپنے جانتی ہوں جن کو ہاں 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 this is for you چلا جی بسم اللہ باز 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 اپنے دنوں سے میں خدا سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میرا سواسطا موڑا 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 خصاں چاہاں 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 تم لوگ چیز اور پیاس کے سامنوں سے خرمو سے لپو کریں اور پھر موڑا چاہاں چاہاں چلیں Upper مجھے گھر کتم پر آپ کا ساتھ روزائی کیوں کاموش گستا کیوں آری کیوں ایک مڈی مڈی ایسا 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 کپڑوں کے لئے الگ لڑکا اور جوتوں کے لئے الگ لڑکا میری آواز نہیں ہے کیا تو مجھے ہر بار کھانا کھلا دے رہتو تمہارا کوئی ریسٹروند ہے کیا کچھ کچھ بہت ساتھ شرم کریں باجی شرم کریں بہت سارا کام کرانے کا وعدہ بھائی عزت صرف کیوں بھائی